عقیدہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے اب جب ہم نے قرآن سے ثابت کر دیا اللہ رب العالمين عرش پر ہے کئی آیتیں میں نے آپ کے سامنے مختلف دروس میں رکھی ہے اور اسی طرح سے ہم نے احادیث سے ثابت کر لیا احادیث سے ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمين عرش پر ہے اور کئی روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ بھئی اگر اللہ تعالی عرش پر ہے تو بتاؤ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے نعوذ باللہ اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر نہ ہوا اور اگر اللہ بڑا ہے تو اللہ تعالی عرش پر کیسے ہو سکتا ہے یہ عجیب عجیب سوالات بے وقوفانہ سوالات لوگ کرتے ہیں اس کا جواب ایمہ نے دے دیا ہے سب سے پہلے آئیے عبداللہ بن عمر بن عثمان رحمہم اللہ کا قول دیکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور اس معاملے میں امام مالک رحمہم اللہ کا قول حرف آخر ہے مکمل ایک قول میں انہوں نے پوری بات کی وضاحت کر دی امام مالک رحمہم اللہ نے فرمایا استواء معلوم استواء اللہ کا مستوی ہونا یہ معلوم ہے اور اس کی قیفیت یہ مجہول ہے یہ نہیں جانتا ہے کوئی کہ قیفیت کیسی ہے اللہ تعالی کیسے عرش پر مستوی ہے آگے آپ نے فرمایا اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے تعلق سے سوال کرنا کہ اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے ہاں اللہ تعالی عرش پر کیسے مستوی ہے یہ بدعت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر کہا ان اللہ علا کلی شیئ قدیر اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے لہذا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے اب وہ جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے لہذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات سے اللہ تعالی کو متصف کیا ہے ہم ان صفات کو بحسن خوبی ویسے ہی مانتے ہیں اور اس کی قیفیت ہم نہیں بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے جیسے لائق ہے اس کی شان کے جیسے لائق ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے لہذا یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ نے یہی کہا کہ استواء معلوم ہے اللہ تعالی مستوی تو ہے لیکن وہ کیسے مستوی ہے وہ ہم نہیں جانتے اس کی مثال آپ یوں سمجھئے دنیاوی مثال سے کہ ایک کپڑا خریدنے والے کے پاس آپ جاتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں بھئے آپ کے پاس گرمی میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں یا سردی میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں اگر اس کے پاس کپڑا ہوتا ہے تب آپ اس سے یہ سوال کر سکتے ہو کہ بھئی وہ اس کا کلر کونسا ہے وہ کیسا ہے دکھنے میں ہاں جب اگر وہ دکاندار صرف یہی کہہ دے کہ بھئی وہ کپڑا ہے ہی نہیں تو پھر تو کیسا ہونا ہے یا کیا ہونا ہے وہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا نا لہذا امام مالک نے کہا کہ استواء معلوم ہے استواء غیر مجھول ہے یعنی وہ معلوم ہے اور وہ کیسے ہیں اس کی کیفیت کیسی ہے یہ ہم بیان نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ بہت اہم نکتہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں